ہماری ہو گئی ہوتی تو آج میں بہو ہوتی بیسے ابھی بھی ہاں تو کر سکتے ہیں کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں اب دیکھیں نا سائمہ بھابی کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے یہ کھالو وہ کھالو یہ لے لو وہ لے لو تو بھائی وہ کیوں خیال نہیں رکھیں گی بہو ہیں ان کی اور پھر تمہیں کس نے منع کیا ہے تمہارا تو اپنا گھر ہے کلیم اچھا میری بات تو سنیں جی سنائی اچھا آپ کو پتے مومانی جان نے سائمہ بھابی کو اپنے ہیرے کے ٹاپس دی ہیں آپ بھی میرے لیے ویسے لے کر آئیں تمہیں کیسے پتے وہ خود ہی بتا رہی تیتنا خوشی خوشی ان کو بھی سیٹ بھی ملنے والا ہے اس کا مطلب ہے کچھ کہا آپ نے مطلب ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں اچھا آپ کو پتے چلاک لگتی ہے ہم سے زیادہ چلاک لگتی ہے بہت زیادہ یہ آپ کو کب پتا چلا اس دن جب اس نے کانوں میں امی کے ہیرے والے ٹاپس پہنے ہوئے تھے نا تو ایک دفعہ میں کیسے پتا چل جاتا ہے کہ کوئی چالاک ہے یا اکل مند اچھا یہ بتاؤ چالاک اور اکل مند میں کیا فرق ہوتا ہے چالاک اچھے نہیں ہوتے اکل مند اچھے ہوتے ہیں یہ بتائیے سائمے بھی آپ کو اچھے لگتی ہیں یا بری پتا نہیں پہلے اس بات پر غور کیجئے پھر فیصلہ کریں گے کیسا فیصلہ یہی کہ وہ چالاک ہے یا اکل مند یہ کس چکر میں فسا رہے ہو تم مجھے چکر میں تو آپ فس چکے ہیں آپ کیسا چکر پوپی بیگم کی بیوٹی باکس اور سائمہ بی بی دونوں میں سے کون بہتر ہے کیوں پہلے اس بات پر غور کیجئے پھر فیصلہ کریں گے اوہو یہ تم فیصلوں کے پیچھے کیوں پڑ گیا کیونکہ آپ فیصلے کا وقت آ چکا ہے کیسا فیصلہ کیسا چکر آپ کو پتا ہے اس وقت در میں کون آئے ہوگا ہے نہیں کون آئے ہوگا میرا خیال ہے آپ کمرے سے ڈائریکٹ یہاں آ رہے ہیں ہاں سائمہ بی بی کے کمرے میں سائمہ بی بی اور بیوٹی باکس کی میٹنگ چل رہی ہے اوہ اچھا آمیت جائے آمیت جائے کیسی بنیا ہے بہت اچھی تائم کیو سو مچ آج سر میں بڑا درد ہو رہتا آم مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی ہم بولو یہ نبیت مجھے دیکھے بھاگیو جاتا ہے آم آم اچھا آم آم اب نہیں بھاگے گا کیوں اب کیوں نہیں بھاگیے گا کیوں آم اس لیے کہ تم نوں کی ہوبیز ایک ہی ہیں تم نوں کی پسند ایک ہی ہے ہے نا آپ کو کسے بتا آم آم مجھے نبیت نے خود بتایا تھا آچھا اور کیا کیا بتایا اس نے آم اور اور کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہے تھے بتایا نا بس اس نے کہہ دیا کہ بس اب فیصلہ ہو جانا چاہیے فیصلہ کس چیز کا شاہدی کا مجھے کسی لگی یہ والی میں نے کلی لیا ہے پہلے میں سوچی تھی میں رہے کلی لگوں لیکن رہے کلی لگتا ہے میں سب بڑا بڑا لوگاتا ہے میں نے سوچا کہ پھنک کلی لگوں کیونکہ اس کا میچنگ کا بلشون بھی تھا میرے پاس لیکن مجھے کلی لگتا ہے مجھے کلی لگتا ہے میں نے آئی لینار بھی دیکھے مجھے کلی لگتا ہے اچھی آئی لگتا ہے لیکن ہلو زندہ ہو جس شٹ اپ تمہاری سزا کا وقت بہت قریب بس تھوڑا سنتزار کر لو موسیقا 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 ہائی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو بھی جاسوسی کا بہت شوق ہے میں نے امران سیریز کے سارے کتابیں پڑھی بھییا بہت اچھی بات ہے میں سسپنس مرڈر تھرلر کی مویز بہت شوق سے دیکھتا ہوں اچھا کرتی ہوں میں ہی کہہ رہی تھی کہ کیا کہہ رہی ہی نہیں نہیں وہ میں ہی کہہ رہی تھی کہ آپ کو فیصلہ کر لینا چاہیے فیصلہ کیسا فیصلہ نہیں وہ میں وہ کہہ رہی تھی کہ آپ جو آپ نے سائمہ کو کہا تھا وہ اپنی امی کو بھی کہہ دے نا سائمہ کیا کہہ رہا تھا وہ ہی وہ شادی والی بات وہ امی میں میں کو نٹھا ہے وہ میں شائمہ کیشہ میٹے جی امی سائمہ جوب کرنا چاہتی ہے کیوں وہ ایک خوددار لڑکی ہے ہم سے پیسے لینا شاید اسے اچھا نہ لگے پیٹھے دکھو لوگوں کی چھوٹ چھوٹی ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں وہ شاید اسی لئے جوب بھی کرنا چاہتی ہے اور ویسے بھی جوب کر کے اسے ایک سیکیورٹی کا جو ایک احساس ہوگا وہ اس کے لئے بہت اچھا ہوگا تو کرنے دے اسے جاو امی میں ایک اور بات بھی سوچ رہے تھے کیا یہ اوپر کی منزل کچھ پیسے اور اس کے حصے کا زیبر میں چاہتی ہوں اس کو دے دوں کیا سوچ رہے ہو کچھ نہیں امی آپ کے جیسے مرضی میں ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتی ہوں کہ جو تمہارا حصہ بندہ وہ بھی تمہارے حوالے کرتوں امی مجھے کچھ نہیں چاہیے اور آئندہ مجھ سے ایسی بات مت کیجئے گا تمہیں کس سے ایسی باتیں کرو میں تم شادی کر لو بہو آ جائے تو میں اس سے ہی ایسی باتیں کر لیا کروں گی سائمہ سے بھی تو یہ باتیں کر سکتی ہیں وہ بھی تو آپ کی بہو ہے اس سے بھی کر لوں گی تو پھر میں اسے جوب کرنے کی اجازت دے دوں جیسے آپ کی مرضی تم اس کی مدد کرو گی جوب ڈھونڈنے میں کوشش کر لوں گا اچھا ایسا کرو آج بکیل صاحب کو ذرا فون کر دوں مجھ سے آ کر مل لیں گے ٹھیک ہے امی میں کہہ دوں گا امی میں کافی دیر ہوگی اب بھی جاؤ ٹھیک ہے اوکے خدا حافظ خدا حافظ یاد کر کے فون کر دے نا جی اچھا خدا حافظ خدا حافظ نویت کو بتا دیا آپ نے کیا شہناز آپ کو بخار ہے تم بھی بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہو ارے ذرا سا بخار ہے دو گولیاں کھاؤں گے ابھی ٹھیک ہو جائے گا اگر اس کو بتا دیتی نا میں تو دفتری نہ جاتا چلے اٹھیں آپ پستے میں لیٹے ہیں آپ کو بخار ہے بتا ہے آپ کو میں آپ کے لئے گولیوں پانی لے کر آتی چلے اٹھیں بہت زد کرتی ہو چلے اٹھو چلے چلے موسیقی تم یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ریپل کہاں جانا ہے آپ کے ساتھ جانا ہے میرے ساتھ وہی تو پوچھ رہا ہوں کہاں جانا ہے میرے ساتھ مجھے راستے میں اس ایڈریس پہ اتار دیجئے گا پلیز اس ایڈریس پہ کیوں یہاں کیا ہے جوب کے لئے جوب پاگل ہو گئی ہو گیا اس طرح نہیں ملتی ہیں جوب تو پھر کیسے ملتی ہیں میں نے فون کیا تو انہوں نے بلایا تو میں جا رہی ہوں آپ کاڑی تو چلائیں افو لیکن تم ماں ہوگی کیسے آج آؤں گی مجھے دیر ہو رہی ہے پلیز ابھی تو چلیں موسیقی 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 آپ نے تو اس سے کہا تھا کہ آپ نے 10-12 جنگل سراے ہیں نہیں میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہیے ایک تو میں لوگوں کے جھوٹ بولنے کے عادت سے بہت ہوتا اگر آپ نے مجھے صاحب ہی بتایا ہوتا تو میں آپ کو میں آپ کو میں آج آپ کو نہ بولا تھا ممن ایم نے تو آپ کو ساید اولیشن دینا آئے تو پھر آپ نے جھوٹ کے بولا جھوٹ کے بولا میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا cam مسٹر بللو 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 جی مستر بللو اور نہیں ہے آقے آپ سے کوئی Pier fill lucroch ai چلیں کیوں میں کسیم بتائیم آئے ہوں اوٹ ویدی زبایا سے کہہ رہا ہے اوٹ سارا رائے راہا ہے آیا ہے پویس میں ہے میرے حیدید لیٹل لیم گا کے گا کے میری پیدا لیٹل لیم لیٹل لیٹل لیم لیٹل لیم یا اس چلیے کاما سٹوڈیو سٹوڈیو مگر میری بات تو سنیں مرآکی بات میں بات میں سن لوگا مجھے ساڑے دس پجے جینگل دے نہ ہے آئیے پلیز کم آن کم آن کم آن آئیے زندگی میں آپ کی بات میں بات میں سننوں گا مجھے ساڑھے دس بجے جنگل دینا ہے آئیے پلیز کم آن کم آن کم آن آئیے اسکیوز می آپ ہی مسٹر بلو ہے بلو میں آئی ایسا ہم بلو بی آئی دبلل دبللو بلو بلو ملک میرا نام دینہ ہے میں نے ہی آپ کو فون کیا تھا دنگرز کے لئے اور یہ میں اپنی کیسے پی لائیوں اسی میں میرے گائے بے جنگرز پہلے آپ کو پہلے آپ کو پہلے آپ کو پہلے کن رائے لٹی لیکن میں نے آپ کو فون کیا تھا آپ نے پھون کیا تھا آپ نے میرے پہلے کن رہ لیچے کھ رہے ہیں عایے یہ چاہدے ہیں مجھے پہلے میں آپ کو پہلے آپ کو پھنے لیچے گا بڑی جنایا ری دی preferred اے ری ڈیو تو آئیے 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 جلدی جلدی یہ اسٹڈیو ہے اور�چہ یہ جلدی یہ یہ اسٹڈیویو ہے اللہ صحیب either یہ گانا ہے ایک منٹ آپ گھا سکتی ہیں مجھے پتا ہے آپ جلدی جائیں میرے پاس لگاو بھئی میں میں ایک منٹ بیلنس کر لیا آپ جائیں لائے ادھر سے جائیں یوں آہ 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 آآ آہ آہ پوچہ ہا ہوسکیں آہ آہ توابہ موسیقی 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 آپ کا بائی کبائی میں گیا ہی کب تھا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ تم انتہائی بدتمیز لڑکی ہو مجھے کیا پتہ تھا کیا آپ یہاں انتظار کر رہے ہوں گے میں دو سمجھ رہی تھے آپ مجھے ڈرک کر کے چلے گئے ہوں گے اور میں نے تھوڑی بولا تھا آپ کو آپ یہاں بیٹھے رہے ہیں سارا دن ہاں میرے ہی گلتی ہے میں ہی پاکر ہوں جو یہاں سارا دن تمہارا انتظار کر رہا تھا راکے کہہ رہے ہیں کہ میں انتظار کیوں گے رہا تھا ساری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتہ ہے مجھے جاؤب مل گئی پتہ ہے مجھے تو اندر آ جاتے ہیں وہ میں اوپر آیا تھا تو تمہاری ریکارڈنگ ہو رہی تھی میں واپس آ گیا مگرشلیکشن ٹھیک کیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 نوید نوید تم جاؤ جا کر سو جاؤ میں امی کے ساتھ بیٹھ جاؤ گی موسیقی نوید ٹھیک ہے تم جاؤ میں یہاں اٹھو جاؤ میں ہوں نا موسیقی 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 رجال موسیقی 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 دو بجے میڈیسن دینی موسیقی 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 بھروسا کرنا تعیش موسیقی س levers موسیقی ہلو جنگی جا صور'dan ڑا 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 ڈی ڑا مجھے نین نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے پاس آ جاؤں میں نے نویت کو سونے بھیج دیا آپ یہ تھوڑا سا دودھ پی لیجے نہیں بیٹے میرا بلکل دل نہیں چاہ رہا تھوڑا سا پی لیجے دیکھیں اگر آپ تھوڑا دودھ پی لیں گی تو صبح فریش اٹھیں گی میں بلکل ٹھیک ہوں میرے بچے اچھا ایک خوش خبری سناوں آپ کو ہاں بیٹے سناوں مجھے جاوب مل گئی ہے یہ خوش خبری ہے آپ کو نہیں لگی تم خوش ہو بہت بس اگر تم خوش ہو میں بھی خوش ہو اچھا چلے یہ لیں دودھ پی لیجے بیٹے اتنا تو مجھ سے نہیں پیا جائے گا جتنا پی سکتے ہیں پی لیجے باکی چھوڑ دیجے گا آپ کو ایک بات بتاؤں آج نوید نے چھٹی کر لی جبکہ اس پہ میری کوئی گلتی نہیں تھی پھر بھی مجھے ڈانٹا کیوں ڈانٹا میں انٹیویو دینے گئی تھی تو وہ باہر میرے انتظار کر رہے تھے اب مجھے تھوڑی معلوم تھا کہ وہ میرے انتظار کر رہے ہیں جب میں واپس آئی تو دیکھا وہ گاڑی میں سو رہے تھے ہاں اس میں تو تمہارا کوئی حضور نہیں وہ ہی تو میں کہتی میں نے ان کو تھوڑی کہتا کہ چھٹی کر لیا اور گاڑی میں سوتے رہ جائیں تم فکر مت کر دو میں سب سمجھا دوں گی اسے یہ بیٹے رکھ دو میرا بلکل جی نہیں چاہ رہا اس وقت پینے کو اچھا آپ لیٹ جائیں میں آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوں اچھا جائیں اچھا جائیں اب میں بخار اتھر گئے آپ کا اب بخار اتھر گئے آپ کا اب آرام کریں میں بہر ہوں اب بھنا ہاتھ ہلو سو رہا ہے arts اسے تمہیں سونا نہیں چاہیے تمہیں تو اپنی بناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کیونکہ موت تمہارے بہت نزدیک ہے آخر تم چاہتی کیا ہو تمہیں مارنا چاہتی ہوں میرا پیچھے چھوڑ دو ورنہ اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ میرے تک پہنچیں میں تم تک پہنچ جاؤں گی اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تم تک پہنچ گئی نا تمہارا انجام کیا ہوگا امی امی کون فرا بول رہی ہوں کیا ہو گیا آپ کو فرا اس وقت آپ کیا سمجھیں تھی کچھ نہیں کوئی کرنگ کال کر رہا تھا کیا کہہ رہا تھا چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ اس وقت کانسے کر رہی ہوں میں شکاگو سے بول رہی ہوں جب آو گی جنیوہ جا رہے ہیں اس لئے سندے تک نہیں پہنچیں گے امی اور ورکوز کو سیٹری کو سیلری دی دی جگا ٹھیک ہے دے دوں گی اور امی ان کا کچھ پتا چلا ہاں مگر مگر کیا دیکھو اس وقت بتانا مناسب نہیں ہے خدا فرس مگر کیا اہلو مگر کیا مگر کیا مگر کیا ٹھیکر جی میں 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 بلو 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 بولوں میں دینہ دینہ بول رہی ہوں اچھا وہ دس بارہ جنگلز والی نہیں نہیں وہ جس نے غلطی سے جنگل کہا دیا تھا اچھا ہاں 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 بولو بولو اگر میں کل چھٹی کرلوں تو آپ مجھے نوکری سے تو نہیں نکال دیں گے ہاں ٹھیک ہے لیکن اگر وجہ مضبوط ہوئی تو وہ میری دوسری والی امی کی تبد بہت خراب ہے ہاں کتنی امیہ ہیں تمہاری تین اچھا تو تینوں تینوں امیہ جو ہیں وہ تمہارے ساتھی ساتھی رہتی ہے کیا نہیں نہیں جو تیسری والی ہیں وہ اپنے ہزبند کے ساتھ رہتی ہیں اوہ مائی گاڈ بھائی ان کے میاں تمہارے اببہ ہوئے نا نہیں تیسری والی امیہ اور ان کے ہزبند سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے مگر ان دو امیوں سے میرا بہت گہرا رشت ہے ان میں سے سبی والی تمہاری پہلی ہیں دوسری ہیں یا تیسری ہیں تیسری ارے جن سے تمہاری کوئی رشتے داری نہیں ہے جی بالکل صحیح کا آپ نے بھائی عجیب و غریب خاندان سے سے تعلق ہے تمہارا اس بارے میں تم سے تفصیل سے بعد میں بات ہوگی تم ایسا کرو کہ تم کل چھٹی کر لینا لیکن پرسو 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 آ جانا ٹھیک ہے آ جانا یہاں کام بہت ہے ٹھیک ہے thank you so much میری نوکری تو سیف ہوگی تم آفیس جا رہا ہے ہاں آفیس جا رہا ہوں تم سنبھال لگی نہیں سنبھال سکی تو تم کو فون کر دوں گی بس وہ کپسولی تو دیں گے ہرارٹ گھنٹے کے بعد وہ ریڈ والین ٹیبل پر رکھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکی میری چلی چپ ضرور لیا نا پسی نہیں میری چلی چپ کھا ٹھیک ہے نہیں نہیں انہیں پہلے مت کاٹی ہیں امرویٹ ہی کرنی ہے ہاں اور دیکھیں وہ سٹور میں کالے رنگ کا تھان پڑا ہے نا ہاں ہاں وہی سلکھ والا اسے اب نکال دیجے اس میں سے سارے ساتھ میٹر مجھے کاٹ پانا ہے ہاں اپنے پھون بن کرو ایک میں جان سے میں نے کہاڑا کہ فون بن کرو ماسٹر صاحب میں آپ سے باد میں بات کروں گا آپ کی آواز ماسٹر صاحب نے بھی سنی ہوگی یہ کیا ہے جہاں سے میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے چپس چلی چپس اور ڈاکٹر نے کیا کہا تھا مرچے کھانے سے منہ کیا تھا کیوں علچس کی وجہ سے تو پھر تم باس کیوں نہیں آتی ہو میں پھیکے کھانے کھا 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 کی بو رو گئی ہوں اور میں تمہیں ٹوک ٹوک کر تھک گیا ہوں کیا مرنے دو تمہیں مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں فرہ کس چیز کی کمی ہے تمہیں جو چاہتی ہو وہ کرتی ہو جو مانگتی ہو پورا ہو جاتا ہے میرا ملتا ہے کہ 24 گھنٹے تمہارا موں کیوں لٹ کر رہتا ہے یہ زندہ رہ کے تم کس پر احسان کر رہی ہو آپ کو احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی گلد میں مفتلا ہونے کی ضرورت ہے مجھے کیوں کوئی گلد ہوگا میں نے کیا جن کیا شادی کر کے پچھتا رہے ہیں آپ جس روز پچھتا ہوں گا اس دن تمہیں خود پتہ چل جائے گا روم لیکنگ کر لو ہم کراچی جا رہے ہیں میں کہیں نہیں جا رہا میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم جا رہی ہو یا نہیں میں نے کہا ہے کہ ہم کراچی جا رہے ہیں یہ دون لوگوں نے تو معمولی بخار کو ایک ہوا بنا دیا ہے یہ معمولی سا بخار تھا ایک سو چار سے کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا جب بیٹا ڈاکٹر ہونا تو بیمار پڑھنے کا لطفی کچھ اور ہے اور پھر جب اتنے بہت سے خدمت کرنے والے تو بخار بھی اپنی کسر نکال کر ہی جاتا ہے خدمت کرانے کا شوق تھا تو اس میں بخار چڑھانے کی کیا ضرورت تھی ہم بیسے ہی کر لیتے جاوید کتنا دور اندیش اور اقل مند تھا خود تو چلا گیا لیکن اتنے چاہنے والے میرے لیے چھوڑ گیا بہت ہی پیارا بچہ تھا بہت ہی سامشتار ہمیں بکشے وہ خود بڑا پیار کرنے والا آدمی تھا روید بھی بہت پیارا بچہ سائما کھان میں یہاں ہوں گرما گرم کھانے کے ساتھ کلین کھانا ہے کلین وہ بچارہ کچن میں بیٹھا آنے والے خطرات کا سامنا کرنے کی ترکیبیں سوچ رہا ہے ہائے ہائے وہ بھی اپنی ترس کا ایک ہی پیدا ہوا ہے اس کا یہ خیال ہے کہ یہ کھانا کھانے کے بعد آپ اسے پورنگ گھر سے نکال دیں گی کیا ہوا کھانے کو یہ کھانا میں نے بنایا ہے یہ میں نے کلین کی ہدایت کے مطابق بنایا ہے اس کی ہدایت کے مطابق نہ بھی پکایا ہوتا تب بھی یقینین اچھا ہوتا بہت چاہا مزے کھانا ہے صحیح وقت پر آیا ہوں پڑی زبردست خوشب آریا بیٹھ تو جاؤ بہت چاہا ہے کیسے ہیں بہت برا پانی کیا بہت برا بنے اصل میں نے روبر کی بوٹیاں کبھی نہیں کھائیں ہستہ ہستہ عادت ہو جائے گی تو ہفتے میں دو دفعہ کھانا بنا لیا کر وہ عادت ہو ہی جائے گی بیٹھا کیوں تنگ کر رہا ہے اس کو اچھا خاصہ تو پکایا ہے اتنی محنت کری ہے اس نے یہ تم نے بنایا ہے اس لئے خود نہیں کھا رہی اچھا ہے مات کھانا جاوید بھائی کے آفیس سے چیک آگیا ہے تمہارے نام ہے یا بینک اکاونٹ کھول لے اس میں جمع کروا دیں گے چیک میرے نام پہ ظاہر ہے تمہارے نام ہی ہوگا پیسے امی یا ٹوفی کے نام پہ کروا لوں کیوں تو میں پیسوں کی ضرورت نہیں میں میں نے جاپ کر لیا میرا گزارہ ہو جاتا ہے بگر چیک تو تمہارے نام ہے نا میرا ان پیسوں پہ کوئی حق نہیں ہے کیسی باتیں کر رہی ہیں جاوید کے پیسوں پہ علاوہ تمہارے اور کس کا حق ہو سکتا ہے یہ آپ لوگوں کا اور ٹوفی کا حق ہے پلیز آئندہ مجھ سے اس ٹاپک پہ بات نہ کیجئے سوری کبھی مجھے بھی سوری کہنے کا موقع دیں گے دیکھیں اچھا تو کبھی ایک دن سے زیادہ ہی ناراض رہ کر دکھا دیں وہ کیوں آپ کی ناراضگی کا احساس بہت اچھا لگتا ہے مگر آپ کبھی اسے انجوئی کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے فوراں آ کر مافی مانگ لیتے چاہے غلطی میری کیوں نہ ہو اس وقت تو وہ غلطی میری تھی چیلی چپس میں کھا رہی تھی اور مجھے چیخنا نہیں چاہیے تھا مجھے علچنا نہیں چاہیے تھا تو چلو حساب برابر حساب برابر مگر میں کراچی نہیں جاؤں گی جہاں سے تو اتنا بڑا گھر کیوں خرید ہے وہ آپ کو جو پسند تھا مجھے کام بھی تو بہت ہے نا ماں تو آپ جائیں اکیلا اور اگر میں ماں کھو گیا تو نہیں میں آپ کو نہیں کھونے دوں گی کام آپ کو پتہ چل گیا ہے میرے آنے پر بتائیں گی مگر جب سے میں واپس آئی ہوں نہ تو آپ کچھ فون پر کہتی ہیں اور نہ آپ مجھ سے ملتی ہیں آخر آپ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں میں کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں صرف تمہیں ایک آو دکھ سے بجانا چاہتی ہوں اب کون سا دکھ باقی بچا ہے ہم نے تو میں برداشت نہیں کر پاؤ گی وہ دونوں ٹھیک تو ہے نا جس ٹرین پر وہ کراچی جانے کے لیے روانم ہوئے تھے فرا اس کا ایکسلنٹ ہوگا ہے اور وہ دونوں ختم اس کا ایک ساتھ بتایہ اور امی کو خواب میں دیکھا کیا دیکھا تمہیں میں نے دیکھا کہ کہ نانی امی کو امی کو سمندر میں دھکا دے رہی ہے تمہارے ذہن پہ نانی کا خوف تاری ہے تارا تو نہیں یاد آ رہی مجھے مجھے کوئی نہیں یاد آتا نافرت ہے مجھے اللہ سے اور نائی میں ان کا ذکر کرنا چاہتے چھلو سوچو ہلو چانزیب وہ فرہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اسے ہسپتال لے جانا ہے اچھا اوکی خدا حافظ رزیو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھے پوچھے میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ ساہی ماہ اتنی لمبی زندگی کیسے گزارے گی اللہ مالک ہے بڑی حوصلے والی بچی ہے کوئی سے کچھ کر لے گی آپ سمجھ نہیں رہی ہیں میں سمجھ کے کیا کروں گی شہناز وہ بہت سمجھدار ہو گئی وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے ظاہر ہے ان حالات میں انسان کا اپنے اوپر سے اور قسمت پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے تم اس کی عمر تو دیکھو ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت میں ٹھہراو آ ہی جائے گا پھر اس سے بات کرنا کیا بات کرنا ہم دونوں ہی نے یہ محسوس کیا ہے کہ سائمہ اور نوید ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تو کیوں نہ ان کو شادی کے رشتے میں باندیا جائے تم بات تو کر کے دیکھو آپ کا کیا خیال ہے میرے پاس کیوں بھیجے جا رہے ہو وہ بڑی بھی جو تمہاری شادی کرانے کے چکر میں تھی اب میرے پیچھے پڑی بھی ہے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے جو بھر آپ اب شرافت سے کام شروع کرو وانہ نم بھی لے لے کر بھاگ جاؤں گا بھاگ جاؤ لیکن میں تو آج پھر بھی کام نہیں کروں گا آخر کیوں یہ تو سوچ میں نہیں آرہا کہ آخر کیوں آخر کیوں کیا وہ امی میرے شادی کروانا چاہ رہی ہے تو اس میں آخر کیوں والی کیسی بات ہے ساری امہ یہ چاہتی ہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن صرف امہ کا چانا ضروری نہیں ہے جس سے شادی ہو رہی ہے اس کا چانہ بھی تو ضروری ہے تو شہلا سے کر لو نہیں تو پھر جا اممہ چاہ رہی ہے وہاں کر لو کر لو مجھ سے نہیں پوچھو اس بیچاری سے پوچھو جس میں تمہیں بھگتنا ہے آہ کہہ تو تم ٹھیک رہے لیکن پوچھتے کیسے ہیں مو سے اب شرافت سے اپنا پیشنس دیکھنا شروع کرو ورنہ اس بڑی بی کو تمہارے پاس بھیج دوں گا یہ ہی شادی کرانے کی تمہاری اچھا ٹھیک ہے بھیجو بڑی بی کو پیشنس کو یاد کیسی ہو میری بچی مرکا کیا ہی فرہ ہی ہی تو کھا کریو فرہ ہی موسیقی 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 میری ڈکٹر کا فون ہے موسیقی اوہ ہرا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں فرا کو ملاو ہاں وہ نہیں آسکتی کیوں